السلام علیکم سٹوڈنٹس سمارٹ ایجوگیٹرز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہے جی تو آج ہم لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے گیس پیپر جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ دیکھیں پوری ویڈیو واش کریے گا یہ بی اے پارڈ ون انٹرنیشنل ریلیشنز کے یہ گیس پیپر ہے موسٹ ایکسپیکٹڈ اس میں آپ کو پتایا جائیں گے صرف سات سے آٹھ سوال ہیں اس میں تو یہ آپ دیکھے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اسی میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو پیپر آئے گا جی تو گیس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پیپر کا پیٹرن کس طرح ہوتا ہے اس میں آپ کو بیسکلی آٹھ سوال آتے ہیں پیپر میں ایک سوال نوٹ کا ہوتا ہے شورٹ نوٹ کا اس میں تین نوٹ دیئے ہوتے ہیں آپ نے دو اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو دس دس مارکس کا نوٹ کا ہوتا ہے سوال کا اور باقی بیس پیس مارکس کے ساتھ سوال ہوتے ہیں وہ فل لیندھ ہوتے ہیں تو آپ نے آٹھ سوالوں میں سے آپ کی مرضی ہے نوٹ والا سوال اٹیمٹ کریں یا فل فل لیندھ والے کر لیں تو پانچ سوال آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور بیس پیس مارکس کا ہٹ سوال ہوتا ہے تو اس طرح آپ کے ہنڈرڈ مارکس کا پیپر اٹیمٹ ہو جاتا ہے آٹھ میں سے آپ نے پانچ سوال اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج ہم اپنے گیز والی ویڈیو کی طرف تو یہ آج آپ کے سامنے ہیں انجاب یونیورسٹی اور سرگودہ یونیورسٹی کے most important سوال پہلا سوال ہے جی describe the scope of international relations اب یہ آپ دیکھتے جائیے لیکن یہ دیکھتے جائیے گا کہ اس میں ایک ہی طرح کے سوال ہے اور اسی کو اس نے گمہ پھڑا کے بار بار دیا گیا ہے اب یہ دوسرا سوال دیکھئے define international relations describe its evolutionary phase as a separate subject تو یہ اسی کا ہی international relations کا ہی دوسرا سوال ہے پھر یہ تیسرا سوال دیکھئے define international relations write a note on the elements that play an important role to promote it کہہ رہا ہے اس کے elements بتائیں جو اناثر ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح promote کیا جاتا ہے یہ پانچ چھ سوال ہیں جو بار بار repeat ہوئے ہیں international relations کے topic سے question number four ہے international relations and discuss its significance یا importance تو یہ بھی دو بار آیا تھا میں نے اس کو slash dialogue کی لکھتی ہے اور question number five ہے define IR and describe its nature and scope اب یہ IR کے جو سوال تھے international relations کے topic کے حوالے سے جو اس کی definition ہے جو اس کی terminology کو وزید define کرنے کا انہوں نے کہا گیا وہ سوال ختم ہوتا رہے ہیں اب یہ اس کی دوسری category ہے write down the scope of international law اب یہ international law کی category شروع ہو گئی ہے international law کا scope کہہ رہے ہیں define international law evaluate its role to promote peaceful international relations کہ international relations کس طرح improve کیے جاتے ہیں international law لاغو کرتے ہوئے اور question number eight یہ بھی international law سے related ہے وہی peaceful relations among the states question number nine ہے define international law and evaluate its importance to promote international peace وہی تین طرح کے سوال ہیں ایک ہی طرح کے بس اس نے گماؤ گئے کہ اس کا سوال change کیا ہوئے بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہ national power والا topic شروع ہو گیا ہے concept of national power and discuss that how tangible elements affect the power of a state کہ tangible elements کس طرح affect کرتے ہیں power of state کو یہ national power اور کبھی بار بار repeat ہوا ہے سوال پھر اگلا سوال پھر دیکھ لیں question number eleven tangible elements اوچھے ڈیٹیل میں question number twelve ہے national power importance of national power یہ national power international law international relationships یہ تین سوال آپ نے لازمی کرنے ہیں اور اگلے سوال دیکھیں پھر question number fourteen concept of state system and write down its essential elements essential elements بتائیں اور concept of state بتائیں آپ state system کیا ہوتا ہے اور اس کے essential elements question number fifteen state system کیا ہے discuss its characteristics اب یہ state system والا topic ہے اس میں سے بار بار سوال روپیٹ ہوئے ہیں define state and discuss its elements وہی سوال ہے question number seventeen دیکھیں define diplomacy and discuss its characteristics of new diplomacy new diplomacy characteristics بتائیں اور اور ڈیپلومیسی کو define کریں question number eighteen define diplomacy difference between new and old ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی کو define کریں اور new اور old ڈیپلومیسی میں فرق واضیہ کریں define ڈیپلومیسی and its kind ڈیپلومیسی اور اس کے اقسام بتائیں define ڈیپلومیسی and give a comprehensive note on the evolutionary phase یہ بھی وہی سوال ہے ڈیپلومیسی and its characteristics وہی سوال ہے یہ اب چوتھی کیٹگری ہوگی آپ یہ پانچویں کیٹگری کو دیکھتے ہیں یہ ہے UNO سے related UNO سے related کافی دفعہ سوال آئے ہیں اس میں کیونکہ ظاہری بات IR کا paper ہے اور UNO کا اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے international relations میں critically evaluate the role of UNO for the peaceful settlement of disputes peaceful settlements کس طرح کرتے ہیں وہ موالک کے درمیان جو جگڑے ہوتے ہیں اس کو کس طرح UNO اس میں عمل دخل کرتا ہے اپنا اور کس طرح اس کو جگڑوں کو resolve کرواتا role UNO for peaceful solutions of conflict وہی سوال ہے بس دیکھئے گا اسی طرح کے سوال پیٹ گئے ہیں وہی categories ہیں evaluate the role of EU EU European Union for the greater political integration among the member state یہ EU کے سوال شروع ہو گئے ہے applied comprehensive note on the economic importance of EU اب ایک میرے سے miss ہو گیا تھا سوال do you agree or not UNO is an effective institution to solve the international disputes peacefully کیا آپ agree کرتے ہیں یا نہیں کرتے UNO سے کہ وہ اتنا effective ہے institution جگڑوں کو ختم کروانے کے لئے peacefully بغیر لرائی جگڑے کے کیا وہ disputes کو ختم کر سکتا ہے UNO کیا اس میں اتنی power ہے یہ UNO کس طرح settlements کرنے میں نا کام رہا ہے question number 27 دیکھئے organizational structure of EU EU کا organizational structure کیا ہے پھر یہ دو تین سوال repeat ہوئے ہیں وہ بھی میں لکھ لئے ہیں define foreign policy and write down its determinants یہ بھی 4-5 دفعہ سوال آیا ہے foreign policy اور اس کے determinants کیا ہیں اس کے اناثر کیا fundamental institutions of UNO UNO جو institutions ہیں general assembly اور security council ICJ international court of justice تو یہ اس کے بارے میں پوچھا گیا اس کے institutions کون سے ہیں اور اس کو مزید define کرنے تھوڑا بہت salient features of idealism یہ بھی سوال repeat ہو ہے theory of realism اور پھر آگے short notes ہیں یہ تین foreign policy sovereignty diplomacy modern diplomacy idealism balance of power national state general assembly national power UNO EU realism approach اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے foreign policy سوال بھی مکمل آیا note بھی لکھ دیا diplomacy modern diplomacy یہ بھی سوال میں آیا notes میں آیا UNO اور EU یہ بھی سوال میں آیا اور notes میں بھی آیا تو یہ میری ویڈیو کو watch کیجئے گا اور comments میں بتائیے گا آپ کو مزید کس subjects کے guests چاہیے تاکہ وہ بھی میں آپ کے لئے بناؤ اور exams میں already days come ہیں تو آپ اچھے سے تیاری کیجئے اور میرے پاس English اور computer کے guests ہیں اور notes ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ میرے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی سینڈ کریں جو کہ بی اے کے امتیانات دے رہے ہیں یا آگے دینے والے ہیں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اللہ پاک آپ سب کو اچھے مارک سے کامیاب کرے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ